اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیک کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو انڈرویڈ سٹوڈیو کے اندر ایسکیل لائٹ کے اوپر ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ ویب بیس ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور پیچھے لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو انٹرو بھی دیا تھا اس ویڈیو کا کہ کون کون سی ڈیٹا بیسز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اگر میں ویب کی بات کروں تو ویب میں مائی سیکول ہے اور اگر میں انڈرویڈ سٹوڈیو کی بات کروں تو اس میں ایسکیل لائٹ ہے انڈرویڈ سٹوڈیو کے اندر آپ لوگ ایسکیل لائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہو اور ساتھ میں مائی سیکول کو بھی استعمال کر سکتے ہو تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی ڈیٹا بیس جو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہو تو اس وقت دیکھیں کہ میں نے اپنے انڈرویڈ سٹوڈیو کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو اس وقت میرا آن ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اور اس میں آج ہم ایک نیو اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے آپ میرے انڈرویڈ سٹوڈیو کی جتنی بھی ویڈیوز پڑی ہیں اگر آپ ان کو ترتیب سے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس ڈیٹا بیس کی ویڈیوز جو میں بنانے جا رہا ہوں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک اچھی خوبصورت سی اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے لیے ڈیویلپ کر سکتے ہیں اپنے لیے کر سکتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں فائل میں گیا ایک نیو اپ جو ہے وہ میں نے لینی ہے میں اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اسے کلوز کیا کلوز کرنے کے بعد سٹارٹ آ نیو انڈرویڈ سوڈیو پروجیکٹ اس میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب آپ نے ایک ایمٹی ایکٹیوٹی جو ہے اس کو لینا ہے نیکسٹ یہ دیکھیں میں نے یہاں سے نیکس پریس کیا اب میں اپنی اپلیکیشن کا نام رکھ رہا ہوں مائی ڈیٹا ایپ یہ میں نے اپلیکیشن کا نام لکھا اور دیکھیں یہاں پہ یہ مائی ڈیٹا ایپ کے نام سے میرا پیکج جو ہے وہ بن چکا ہے اور یہ اس کی لوکیشن ہے جہاں پہ یہ میری اپلیکیشن سیف ہوگی اور جو میں لینگویج استعمال کر رہا ہوں وہ جاوہ ہے اور ہنڈر پرسنٹ میں آئیس کریم سینڈوچ جو ہے ای پی آئی فیفٹین ایک بات یاد رکھئے گا انڈرویڈ سٹوڈیو کے اندر پروجیکٹ کرتے ہوئے کوئی بھی ایپ بناتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ اپروکسیمیٹلی ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ پلس اس کے اوپر آپ کی ڈیوائس کے اوپر یہ رن ہو یعنی جتنی بھی موبائل ایپ کی آپ کی ڈیوائسیز ہے ان تمام کے اوپر یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو سکے رن ہو سکے تو یہاں پہ میں اگریس فنش کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے فنش کیا تو آپ میں اس ایپ کا جو انٹر فیس ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ جیسے ہی آپ کا یہ کمپلیٹلی طور پہ پروجیکٹ آپ کے سامنے ایکزیکیوٹ ہو جائے آپ کے سامنے ڈسپلی ہو جائے یعنی اس کا جی یو آئی گرافیکل یوزر انٹر فیس کمپلیٹلی طور پہ جب آپ کے سامنے ڈسپلی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ڈیٹا بیس کا جو کام ہے آج میں آپ کو صرف ڈیٹا بیس کا کوڈ کیسے کرتے ہیں ٹیبل کا کوڈ کیسے کرتے ہیں اور فیلڈ کا کوڈ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو ہم بنائیں گے اس میں ہم لوگ ٹیبل کو کیسے کریٹ کرتے ہیں یوزنگ کوڈ اور اس ٹیبل کو کریٹ کرنے کے بعد ہم اسے کیسے چیک کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے فیلحال آج آپ سمپلی ایک ڈیٹا بیس جو ہے اس کو کریٹ کریں گے اور اس کو کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس کا ٹیبل کریٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ پانچ چھ سات ویڈیوز میں بناوں گا جس میں ہر ویڈیو کے اندر ہم ایک نیا آپریشن جو ہے وہ اپنی ڈیٹا بیس کے اوپر کریں گے جیسے کہ آج میں ڈیٹا بیس کریٹ کر رہا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیبل کریٹ ہوگا اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹے کو انزرٹ کریں گے اپنے ٹیبل کے اندر پھر ہم ڈیٹے کو ویو کریں گے ویو کرنے کے بعد ہم ڈیٹے کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ پانچ سات اپریشن ہے ڈیٹا بیس کے اوپر جو کہ ہم لوگوں نے فقتن فقتن جو کرنے ہوتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ جو ڈیٹا بیس کے لحاظ سے ہے اس میں یہ چار پانچ چھے اپریشن جو ہیں یہی ہوتے ہیں اور اگر آپ کو میں اس لیے کوشش میری ہے کہ میں بہت آسان لینگج کے اندر آسان زبان میں آپ کی اپنی مادری زبان میں پجابی اردو کے اندر آپ کو یہ سکھا سکوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام جو ہے وہ کر سکے یہ لگی ہمارا یہ کمپلیٹلی طور پر ہنڈر پرسنٹ اس وقت یہ ایڈزیکیوٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے جی یو آئے کو جو اپن کرتے ہیں میں نے ایپ پہ کلک کیا یہ دکھیں جاوہ میں نے جاوہ کے اوپر کلک کیا ہے تو اس کے مطابق جو میری فائلز ہیں وہ ڈسپلی ہو جائیں گی یہ دیکھیں اب لوڈونا شروع ہو گیا میرا سارا اس کا جی یو آئے جو ہے اسی کے ساتھ یہ میری مین ایکٹیوٹی ڈاٹ جاوہ فائل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور اگر میں اپنا لی اوٹ چیک کرنا چاہا رہا ہوں تو میں لی اوٹ میں جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایکٹیوٹی مین ڈاٹ ایکزیمل فائل ہے جو کہ یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن ویو ہے آپ کی مرضی آپ یہ ڈیزائن ویو خود سے کریٹ کریں آپ کی مرضی آپ اس ڈیزائن ویو کو بائی کورڈ جو ہے وہ کریں یہ دیکھیں اس میں میرے پاس ایک ٹیکسٹ کا جو لکھا ہو ہے میں اس کا سائز اگر آپ کو یہاں پہ ڈسپلی کرتا ہوں یوزنگ کورڈ تو یہ دیکھیں انڈروائیڈ ٹیکسٹ سائز یہ دیکھیں یہ سائز آگیا میرے پاس ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹوئنٹی ڈی پی یہ دیکھیں جیسے میں انٹر کروں گا تو آپ کا جو ٹیکسٹ کا سائز ہے وہ دیکھیں تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے ہم اس کو مزید جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں فورٹی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ کا ٹیکسٹ کا سائز جو ہے وہ اور بڑا ہو گیا ہے آپ فورٹی پیٹی کر سکتے ہیں آپ فورٹی ڈی پی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈی پینڈ ہے یہ دیکھیں میں نے پوائنٹس میں لے گیا ہوں پہلے میں ڈاٹ پر پکزل پہ تھا تو جو سائز آپ رکھنا چاہ رہے ہو آپ بائیک کوڈ جو ہے اس کو کر سکتے ہو اسی طرح سے میں اگر اس کی الائنمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں انڈروائیڈ ٹیکسٹ الائنمنٹ یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ آگیا ہے is equal to center یہ دیکھیں یہ center میں نے کیا تو میرا text جو ہے وہ center میں آ گیا اگر آپ اس کا color change کرنا چاہ رہے تو آپ color بھی change فیلحال میرا یہ topic نہیں ہے میں اس text کو یہاں سے simple جو ہے وہ delete کرتا ہوں آپ کی مرضی آپ courses delete کر لیں یہ دیکھیں میں design میں آیا اور design میں میں نے اس کو simple select کر کے جو ہے وہ delete کر دیا تو text میں دیکھیں وہی text جو ہے وہ میرا delete ہوا ہے جو وہاں پہ text جو میں نے لکھا ہاتا hello world وہی جو ہے وہ یہاں پہ میرا delete ہوا یہ دیکھیں یہی میرا text ہے میں اس text کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں یہ دیکھیں باقی آپ کا layout جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو start کرتے ہیں ہم لوگ database کے لحاظ سے میں ایک new class بنانا جا رہا ہوں اور اس class کا میں نام رکھوں گا my database helper یا database helper کے نام سے آپ اس class کا نام رکھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ رکھنا چاہیں یہ دیکھیں آپ نے new میں جانا ہے new یہاں پہ آپ java class لوگے اور اس class کا جو نام ہے وہ database helper یہ دیکھیں میں نے database helper کے نام سے یہ class جو ہے وہ رکھی ہے ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھیں اس وقت database helper جو ہے وہ میرے سامنے display ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنی جو working ہے وہ کریں گے سب سے پہلے جو ہم نے function لینا ہے وہ اسی طرح سے public database helper constructor جو ہے اس کو لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس database helper constructor جو ہے یہ آگیا ہے میں نے اس پہ کلک کیا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے جو database کا کام کرنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے packages جو ہے ان کو بھی آپ نے include کر لینا ہے یہ دیکھیں میں اپنے packages جو ہے یہ include کر رہا ہوں database helper class کے اندر imports android dot content اور ساتھ میں ہم اس کا لے لیتے ہیں context یہ دیکھیں اسی کے ساتھ میں نے next import کیا android dot database dot sqlite dot sql اس کا جو function ہے ہم وہ لے لیتے ہیں database sqlite database اس پہ میں نے انٹر کیا اور سامی کونے میں جا next ہم نے import کیا android dot database dot sqlite dot database sql open جو ہے sqlite open اس کو ہم کال کر رہے ہیں sqlite sqlite helper یہ دیکھیں یہ 3-4 packages جو ہے ان کو ہم نے import کیا اس کے بعد میں اپنی database میں جاتا ہوں اپنی کلاس میں جاتا ہوں اس کو ہم extend کرتے ہیں sqlite ڈیٹا اوپن helper یہ دیکھیں میں نے helper لے لیا ہے اور میرے پاس یہاں پہ آیا کہ جی اس کے method آپ نے import کرنے ہے یہ دیکھیں اس کا constructor اور جو ہے on database create یہ یہاں پہ جو میرے پاس import ہو گیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے مجھے اس کا constructor لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہی پہ دوبارہ کلک کریں یہ دیکھیں اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس کا سب create class جو ہے test وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ option خود ہی آ جائے گی اگر نہیں آتی تو آپ خود سے اپنا جو ہے database کا public database helper اس کا جو constructor ہے وہ آپ خود سے بنا سکتے ہیں context com a string name com a sqlite sqlite database dot cursor factory اور اس کو ہم factory دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک انٹیجر ویریابل لینا ہے ورزینز کا جو بھی آپ کی database کا ورزین ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کنسٹرکٹر جو ہے یہ بن گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں on upgrade کا method ہے اس کو بھی ہم نے لے لیا ہے دونوں method جو ہے وہ لے لی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا error یہاں کا جو ہے وہ close ہو گیا آپ کنسٹرکٹر کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ کنسٹرکٹر میں کسی قسم کا کوئی error نہ ہو ٹھیک ہے آپ کے کنسٹرکٹر میں کسی قسم کا کوئی error نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے یہ کرنے کے بعد اب آپ نے database extend کے اندر ہی یہاں پر آپ نے variable جو ہے ان کو declare کرنا ہے اور وہ بنانا ہے نیچے ہم اس کا کنسٹرکٹر جو ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں super context اسی طرح سے database کا name جو ہے یہ variable میں ابھی اسے لگا رہا ہوں تاکہ آگے جو ہے وہ چل کے ہمیں یہ کام میں آئیں یہ دیکھیں میں اس کو semicolon کر دیتا ہوں اور اوپر سے صرف ہم لوگ database helper سے context باقی تمام کا تمام جو ہے وہ ہم لوگ delete کریں گے اب میں نے اپنے وہ variable declare کرنے ہے جو variable ہم لوگ نے اس database کو بنانے کے لیے استعمال کرنے ہیں تو میں اپنی کلاس میں آتا ہوں اور یہاں پر میں variable declare کرتا ہوں public static final string database name is equal to جو بھی آپ database کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں میں رکھنا چاہ رہا ہوں for example employ dot db database اس کے بعد public اب آپ table کا نام رکھیں گے table name is equal to emp personal personal اور underscore tbl یہ دیکھئیے میں نے table کا جو ہے وہ نام رکھ لیا ہے اب آپ اس میں جو field رکھنا چاہ رہے ہیں ان fields کو ہم لوگ یہاں سے لیتے ہیں میں نے اس کی copy بنائی یہاں پہ میں fields جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں four to five fields جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہو ان fields کو آپ نے یہاں پہ declare کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں column one کر دیتا ہوں نیچے column two اور اس کے بعد column three next پہ call four اب یہ چار ڈیفرنٹ جو ہے وہ میں نے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ انہی کے ای 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 ڈی میں کر دیتا ہوں دوسرے پہ ای 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 پی نیم کر دیتے ہیں third one میں اس کی salary کر دیتا ہوں اور fourth one اس کا job تو یہ دیکھیں چار ڈیفرنٹ fields جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ declare کر لی ہے column one میں column two میں column three میں اور column four میں آپ کی مرضی آپ جس طرح مرضی چاہو ان کو declare کر سکتے ہو اور constructor کے اندر میں نے جو ہے وہ اپنا variable جو ہے وہ declare کر لی اب ہم جیسے ہی اس کو execute کریں گے تو ہماری database جو ہے وہ create ہو گئی ہے لیکن اب بھی ہم لوگ اس کو play نہیں کریں گے کل کی next ویڈیو کے اندر یا next یا کل جو بھی میں ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اپنی ایک database create کریں گے database تو آج ہم لوگ create کر چکے لیکن ابھی تک ہم لوگ نے اس کو execute نہیں کیا آج ہم لوگوں نے simple تین method جو ہے ایک database helper class create کی ہے اس کے بعد اس کا ایک constructor بنایا ہے constructor کے بعد ہم نے ایک on create method کو import کیا ہے اور on grade کو جو ہے اپگریڈ کو import کیا ہے ہم next اپنے ویڈیو کے اندر on create میں اس database کو بھی create کریں گے finalize کریں گے اور اپنے table کو بھی create کریں گے اور یہ check کریں گے کہ کیا یہ پہلے سے مجود ہے اگر پہلے سے مجود ہے تو اس کو delete کر کے override کر کے ایک نئی database جو ہے وہ create کریں تو اسی طرح میں بہت تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس database کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا four to five ویڈیوز کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو light کو جو ہے وہ clear کر لیں گے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو آپ سات کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہیں یہ دیکھیں میں نے بالکل چھوٹا سا code آج ہم لوگوں نے ایک database کا variable create کی ہے اس کے بعد ایک table کا variable create کی ہے اور چار اس کے اندر جو ہے fields ہم لوگوں نے create کی ہیں انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس پر مزید کام کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری جو ہے وہ پسند آئی ہوگی چینل کو like کیجئے گا subscribe کیجئے گا اور comments ضرور کر دیا کریں تاکہ جو ہے وہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ کیسی لگیں شکریہ اللہ حافظ take care